تیریک سجیشن جو ہے جو اس نے بتایا تھا کہ یہ نہ صرف سیکلالجیکل پرابم کے لئے بلکہ میڈیکل پرابم کے لئے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اس میں مثال تو پر کوئی پین ہے وامٹنگ ہے کوئی جلنے کا زخم ہے اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اور جو اس نے بتایا تھا کہ اس کا سیکسیس ریٹ تقریباً سیونٹی پرسنٹ ہے اور اس کا جو سیشن ہے آمکہ پر فائیب کی ٹوئیل کے لگ بھاب ہوتے ہیں اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے اس کو نہ صرف سیشن اراد کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لئے اس کو ری ایشورنس کے لئے پرسویشن کے لئے ری ایڈیوکیشن کے لئے اور گائیڈنس مقارے کے لئے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں یہ سب باتیں کتاب میں موجود ہیں لہذا آپ کو ہم نے کوشی ہی کیا ہے کہ کوئی چیز رہنا جائے تو وہ ساری کتاب چیزوں سے موجود ہے صرف آپ سنوئے تو جو کے ساتھ لکھنا چاہئے تو مجھے کوئی اضافت نہیں ہے اب ہے سوجیشن اب کسی سوجیشن دینی ہوتے ہیں اب سوجیشن کیا سونی کیا ہے کس طرح دی جائے اس کا پہلا بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پرابلم ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو سمٹم ریموول کے لئے سوجیشن دیتے ہیں اچھا اس میں دو طرح کی سوشن ہے ایک ہوتی ہے کہ سوجیشن ریموول بھی ہو سکتی ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن اگر آپ اس سمٹم کو کم کر دیں تو تھوڑے وقت لوٹک ہو جاتے ہیں پین ہے اس کا بہت کم کر دیں تو ظاہرہ پھر وہ اتنی دکت نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کی باقی سہر پیچھے ساتھ ساتھ چلتی رہے تو اس کے لئے ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سمٹم کو مکمل ختم کرنے کے بجائے اس کو کم کر دی جائیں اور یہ بہت آسان ہے اور سوجیشن اس کو بہت ایفیکٹو ہے لیکن ہم جب آگے چلیں گے ہم عام طور پر یہ چیزیں بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ آگے ہمارے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں اسی طرح دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک کوشی کریں ٹرانس کے تھوڑا سا ڈیپ کر لیں جو میں نے پہلے بتایا تھا ٹرانس کے ڈیپ ہوگی عام طور پر تو کلینٹ اس کی سجیسٹی بیلٹی بڑھ جاتی ہے وہ سیشن کو زیادہ کبھول کرتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سجیشن کو کم اس کم چار پانچ دفعہ ریپیٹ کر دیں چار پانچ دفعہ ایک دفعہ سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا چار دفعہ ریپیٹ کر دیں پانچ دفعہ ریپیٹ کر دیں اور پھر ہر سیشن میں آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اس طرح تھوڑے سیشن میں وہ اس سے نکل جاتا ہے نقص یہ ہے کہ جو اور سجیشن ہے ڈریکٹ ہے یہ نیوراٹک پرابروں کے لیے اور ہیبٹس کے لیے یہ بہت مؤثر ہے کوئی بھی ہیبٹ ہو جس کو چینج کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں تو آپ اس کو ہپنٹائز کریں اس کے بعد اس کو سجیشن دیں تو تھوڑے دنوں میں اس کی آدھو بدل جاتی ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ شروع میں جب ہم سجیشن دیتے ہیں تو ہم فیوچر ٹائنس میں دیتے ہیں مثال دوپر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ انشاءاللہ ہر روز زیادہ سے زیادہ پرسکون ہوتی جائیں گی ریلیکس ہوتی جائیں گی بے خوف ہوتی جائیں گی جب تھوڑے چیز ترقی ہو جائے گی پھر فکر ہم بدل لیں گے کہ آپ پرسکون ہوتے جا رہی ہیں اور آپ خوش و خرم ہوتی جا رہی ہیں یہ شروع میں فیوچر ٹائنس اور بعد میں ہم اس کو پرزنٹ ٹائنس میں سجیشن دیتے ہیں اس کے لئے پھر یہ ہوتا ہے کہ سجیشن کوشش کریں کہ کوئی مزقہ خیز سجیشن نہ ہو اگر مزقہ خیز ہوگی تو اس کا افیکٹیو بھی نہیں ہوگا کلائنٹ بھی کہے گی یہ کیا موقع بانگیاں مار رہے ہیں تو لہٰذا شروع میں بڑی احتیاط کریں آپ بلکہ ہم تو یہ رکمنٹ کرتے ہیں شروع شروع میں آپ جب ہوں تو کلائنٹ کا مسئلہ سنو پھر ایک قاضل لے کے آپ اتنا ان کے ساتھ بیٹھ کے سجیشن لکھ لیں سجیشن لکھ لیں اس کو دو تین تفاہ غور سے دیکھیں میں آگے ایک مثال دیتا ہوں جو اگر جو فنی سجیشن ہوگی وہ اممون کلائنٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ نہیں سنتا اس کے بات یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ مفہوم کی بجائے الفاظ کو لیتا ہے مفہوم کی بجائے الفاظ میں ایک مثال دیتا ہوں ایک خاتون کی اس کو ٹریفر کا بڑا خوف تھا اس کو ٹی پرانس میں لے کر گئے اس کو سجیشن دی گئی کہ اب کب آپ کو ٹریفر کا کوئی خوف نہیں ہوگا آپ آرام سے سڑک پار کرنے گی اس کو چار پانچ دفر پیٹ کر دیا گیا اب اس نے الفاظ کو لیا اب سڑک پر گئی ٹریفر آیا اس نے اتحا کے میں نے تو خوف زیادہ نہیں ہونا اور وہ اس نے سڑک پرانس کرنے شروع کر دی اور گاڑی کے لیچے آگئی اس لیے کوشی یہ کریں کہ آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جو سمپل ہوں سادہ ہوں اس کو سمجھ آ دیں اور اس کا وہی مفہوم ہو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن جو سیلف یہ پروزیس ہے جو میں آج آپ کو سکھاؤں گا اس میں جو ہے اس میں الفاظ نہیں اس میں بندہ مفہوم ہی رہتا ہے کیونکہ اس نے خود یہ بات کہی ہوتی ہے اسی طرح سیشن جو ہے یہ اس میں اس کو دھورتے رہنا تھا یہ ریپیٹ کرتے رہنا تھا یہ اب جیسے جیسے میں نے پہلی بتایا تھا کہ سیشن جو ہے یہ کم افیکٹیو ہوتی ہے لہٰذا ہم اس کو زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم میں پہلے ہی سیشن میں ہر کلائنٹ کو سیلف ہی پروزیس سکھا دیتا ہوں پہلے سیشن میں پھر اس کو سیشن لکھے دے دیتا ہوں سارا طریقے کا اس کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے اتنی ٹائم کرنی اتنی دیر کے لیے کرنی اور یہ فکر آپ نے دورانہ ہے بس نیکس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یعنی اگر کلائنٹ سجیشن پر توجہ مرکوز نہ کرے تو زیادہ فیکٹر ہوتی ہے یعنی عجیب بات ہے یعنی اگر کلائنٹ شعوری طور پر اس سجیشن کو نہ سنے تو زیادہ فیکٹر ہوتی ہے میں آگے مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کے طور پر ہم اسے کلائنٹ سے بڑی عام بات ہے اس کو آپ نوڈ کریں ہم کہتے ہیں کلائنٹ کو آپ کو میری باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے پھر اچھا یہ بہت محصر نہیں پھر ہم اسے کتسا کریں آپ اپنی سوری توجہ اپنی سانس پر مرکوز کریں آپ آپ سانس کے بارے میں سوچیں میرے بارے میں سوچیں سوچن دیتے جائیں گے یہ بہت افیکٹو ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کانشوس کو بائی پاس کر دیا اور سوچن ڈریکٹ آپ کے کانشوس میں چلے گی اسی طرح آپ سوچن بلکل کلیر ہونی چاہیے یہ زو مانی الفاظ نہ استعمال ہوں اگر دو بانی الفاظ ہوں گے تو کلائنٹ دوسرا مطلب نکالی لیتا ہے جو کہ حال ہے کہ اس کے فیدہ نہیں ہوتا بلکہ بعض کا نقصان دی ہوتا ہے اس حال سے احتیاط کی جگہ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی ٹاپک ہے کوشی یہ کی جاتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی موضوع لیا جائے بہتر یہ ہے زیادہ سے زیادہ دو اگر آپ چار پانچ مثلا ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا جی مجھے گبرات بھی ہے تو آپ سب کو کریں گے کوئی فیدہ نہیں ہوگا اس میں ہم یہ کلائنٹ سے پوچھتے ہیں مثلا میں پوچھتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ اہم آپ کا مسئلہ کون سا ہے وہ کہتا ہے یہ فلا مسئلہ ہے باقی میں چھوڑ دوں گا پہلے میں اس کو حل کروں گا تو جب وہ حل ہو جائے گا اس کے لیے اور آسانی ہو جائے گی اسی طرح جب ہم سوجیسن دیتے ہیں تو سوجیسن کے ساتھ ایک مفہوم ہو اور الفاظ آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ریلیکس ہوگا پر سکون ہوگا اس طرح سے باتیں ساری آپ شیئر کر سکتے ہیں اسی طرح جو اہم الفاظ ہیں سوجیسن میں جو آپ کے اس پر زیادہ زور کریں اس پر کیجئے گا اس کو رپیٹ زیادہ کریں اس کو پرزور اندازی بیان کریں تو یہ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جیسے میں آپ شیئر کیا تھا کہ ہم سوجیسن تب افیکٹیو ہوتی ہے جب جو آپ نے ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ میں جانے کا وہ پوزیٹیو ہو مثال کی طور پر اب میں نے کہا کہ آپ کا ہاتھ ہلکا ہوتا جا رہا ہے ہاتھ ہلکا ہو گیا اب اس کو اگر میں سوجیسن دوں گا تو یہ لازمی قبول کرے گا اچھا بعض اوقات میں نے اجیب اگریب دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے میں ساتھ ہے کہ کلائنٹ ٹرانس میں وہ ٹیسٹ نے نہیں پاس کیا لیکن میں نے کہا میرا کیا وقت تو نہیں مقصان تو نہیں اس کا کوئی بھی تو میں نے سوشن دی اور اسے قبول کر لی ایک فیصلہ بات سے ایک صاحب بابا جی میرے پاس آئے اس کو شدید انزائیٹی تھی لیکن وہ ٹرانس میں نہیں پوری طرح گئے لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں میں سوشن ریپیٹ کی دو چار پانچ دفعہ اور وہ صرف خوف خطب ہو گئے بہت ساتھ تک اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اب اس میں اگر کوئی بندہ ٹرانس میں نہ جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا ریلیکس ہو جائیں اگر ٹرانس میں چل جائیں تو ڈبل پیدا ہو جاتا ہے جو جس سے کلائنٹ بہت متاثر ہوتا ہے کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے تو آئین تب جو کہیں گے وہی ہو جائے گا اس حوالے سے یہ ہے یہ بات بہت اہم ہے اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ٹرانس میں نہیں گئے لیکن وہ آپ نے سوشن دے دی ہوتا یہ ہے کہ اس کے لئے اس کے لئے فکرہ ہے ایک لفظ نیا کہ جب بندہ ریلیکس ہوتا ہے تو وہ آلفا سٹیٹ میں چل جاتا ہے یہ مجھے پہلے نہیں بتا تھا چند سالوں سے مجھے آگاہش ہوئی ہے آلفا سٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا آنکانشنس بیزار ہوتا ہے اور سوشن دے تو زیادہ افیکٹی ہو جاتی ہے اگر وہ ٹرانس میں نہ بھی جائے لیکن آلفا سٹیٹ میں چل جائے تو بھی آپ کی سوشن آپ کی افیکٹی ہوگی اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے جیسے میں پہلے بھی کیا تھا کہ اگر آپ ان کے بیماری کی سمٹم کی وجہ سیکلاجیکل ہے جو آپ کو پتا چل جاتی ہے مثلا سارے انہوں نے علاج کر رہا کئی سے فرق نہیں پڑھا وہ کہتا ہے یہ آپ تیسٹ سارے آپ کے نارول ہیں پھر آپ یہ کریں کہ آپ مسئلے کو مکمل ختم کرنے کی وجہ اس کو کم کر لیجئے گا بہت کم اس سے کیا ہوگا کلائنٹ کو فیدا ہو جائے گا اور اس کی لاشوری ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی جو کہ وہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے جو بھی کر رہا ہے لیکن آئندہ آپ بتائیں کہ وہ بھی اس کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو کم تکلیف دے سمٹر میں بدل دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندے کا ایک فرد کا چہرہ پھٹ پھٹاتا ہے یہ سارا یہ بڑا تکلیف دے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پھٹ پھٹا رہا ہے یہ ہل رہا ہے اور یہ نیچے کو آ رہا ہے نیچے کو آ رہا ہے اب یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور آ جاتا ہے رہا تھا یہ بھا آئے گا تو اس کی انگلی ایک پھٹ پھٹایا گی بھکے موری پھٹ پھٹایا گی یعنی اس کی لاشوری ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن اس کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے یہ بہت نوال کی چیز ہے اسی طرح پھر دیکھیں سجیشن کو ہم مقصد کے ساتھ جوڑتے ہیں مثال کے طور پر ایک کلانٹ کہتا ہے جی میں سگرٹ چھوڑنی ہوں ہم کہتے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں کہتے ہیں مجھے در ہے کہ آپ مجھے کینسل نہ کہیں ہو جائے پھر ہم اسے کہیں گے کہ کیونکہ آپ کینسل سے بچنا چاہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سگرٹ چھوڑ دیں اور آپ سگرٹ چھوڑ دیں گے اور آپ کو اپنے آپ پر پورا کنٹور ہو جائے گا یا آپ اس سال کے پر بچے آتے ہیں کہ جی میں پڑنی کو دل نہیں کرتا میں پڑتا ہی نہیں ہوں میں اس سے پوچھتے ہوں آپ نے کیا بننا ہے سارا جان ڈاکٹری بننا چاہتا ہے تکرے میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر میں سوشن جی دیتا ہوں چونکہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے زیادہ نمبروں کی ضرورت ہے زیادہ نمبروں کے لیے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے لہذا اب آپ بہت زوک و شوق کے ساتھ پڑھیں گے جو جو پڑھیں گے پڑھنے کو اور جی چاہے گا پڑھائی سے آپ لطف اندوز ہوں گے یہ سرشن بہت افیکٹر ہوگی تو اگر ہم اس کے مقصد کو اس کے ساتھ ملالیں سرشن کے ساتھ تو یہ سرشن جب زیادہ افیکٹر ہو جاتی ہے اور یہ میں نے پہلی بھی کہا تھا کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی ٹوپک لیں آپ یادہ سے زیادہ دو اگر دو سے زیادہ کریں گے پڑھنے افیکٹر ہوگی اسے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو میں آج آپ نے سکھا ہوں سیلف اپنوسیس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے آپ ٹرانس میں چل دیں اپنے طور پر پھر ایک ٹوپک لیں مثلا ساتھ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے اندر اعتماد کی کمی ہے میں لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا ہوں ایک شکرہ بنائیں اس کو ٹرانس میں ریپیٹ کریں اور اس کے بعد دو ہفتے ریپیٹ کریں اس کو دو ہفتے میں تبدیلی آجاتی ہے صبح بہر شام اگر کرے وہ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک اور اس میں بڑی اہم بات ہے کہ آپ جس طرح تصور کرتے ہیں امیجنیشن کرتے ہیں امیجنیشن بہت افیکٹر ہے آج پر اس پر دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے بلکہ اس پر ایک کتابی بھی ہے مثلا ہے کہ کیا سب سنگ امیجنیشن کے بارے میں ایک کتاب ہے مجھے ذہن میں نامی کلکس ہے آج پر آگے مجھے یاد آجے کہ آپ کو بتا دوں گا اس پر بسیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کوئی سویجیشن دیں پھر کلائنٹ ویسا ہی تصور کریں یہ بہت افیکٹیو ہے خالی سویجیشن بھی افیکٹیو ہے لیکن اگر مثال طور پر آپ سویجیشن دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے بڑے ریلیکس ہوں گے چار پانچ دفر ریپیٹ کر دیں پھر ان سے کہے کہ اب آپ امیجن کرنے لوگ کے ساتھ آپ ریلیکس ہیں اور اگر یہ وہ امیجنیشن نہیں کرے گا سویجیشن دیتے افیکٹیو ہوگی اگر امیجنیشن کرے گا تو بہت زلدی افیکٹیو ہو جائے گی اسی طرح بعض قدر ہی ہوتا ہے اس کے دو طریقے ایک طریقے ہے کہ آپ نے سویجیشن دی تصور کیا سویجیشن دی تصور کیا اور ایک ہی ہے کہ آپ نے سلسل چار دفر سویجیشن پیڑ کر دی اور پھر دو تین میرین کے لیے اس نے تصور کر دیا دونوں اچھے ہیں دونوں محصر ہیں اچھا اگلا جو میں پوائنٹ ہے یہ بہت عام ہے اس کو غور سے سنیں گے کہ ہم بعض پاتے اشارات استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ ہر کلائنٹ لیے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر انجیٹی ہے اور آپ نے اس کی وجہ معلوم کی وجہ آپ نے اس کو نکال دی اس کے بعد ہے اس کو دن میں کئی بابوں کو کہے گا سر اگر مجھے دن کو ہی ہو جائے پھر آپ اس کو سویشن یہ دیں گے کہ آئندہ جب بھی کبھی آپ کو غفرہت ہو بے چینی ہو آپ آرام سے بیٹھ جائیں یہ آپ سویشن دے رہے ہیں اور آپ ایک لمبا سانس لیں ایسا ایسا چھوڑیں آپ ریلیکس ہو جائیں گے دس سانس لیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور یہ سویشن آپ ہر کلائنٹ کو دے سکتے ہیں دینی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھیرپی زیادہ مسئل ہو جاتی ہے اور کلائنٹ کے پاس ایک ہتھیار ہے جس کے وعیے سے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے مجھے دکت نہیں ہوگی جب بھی ہوگا تو میں کرلوں گا اور وہ ایسا کرے گا فور ریلیکس ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سویشن ایسی ہو جس سے کلائنٹ معنوس ہو بعض کاتھ ہم ایسی سویشن دیں گے جو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہیں جیسے میرے ابھی بیٹی نے پوچھا بھی تھا مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے اپنی زندگی پر کنٹول نہیں ہے مجھے فلاں کنٹول نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس طرح وہ ہے پڑا لکھا ہم اسے سوشن یہ دیں گے کہ جس طرح آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے پورا اپنے آپ گاڑی پر کنٹول ہوتا ہے اسی طرح آپ کو اپنی زندگی پر بھی کنٹول ہوگا بلکل اسی طرح اچھا یہ سوشن بہت افیکٹیب لیکن اگر ایک دھیاتی کو آپ کہیں گے تو اس کو سمجھے نہیں آگی بچارے کو میرے پاس آر سے بہت عرصہ پہلے ہمارے علاقے سے خاتون آبی تھی وہ جاگیدار نہیں تھی لیکن بلکل انپڑ اچھا وہ میرے پاس آئی اب مجھے نے سمجھے میں کیا کروں اس کو تو پھر میں اس کو یہی کہتا تھا کہ میں آپ کو دم کروں گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گی اب پھر وہ ہوتی ہے اب کیا ہے وہ کبھی کبھی تین چار سال کے بعد آ جائے گی سر مجھے پھر تھوڑا سا دم کر دیں آتکر میرے خوید خراب ہے میں ٹرانس میں لے کے جاؤں گا دم کر دیں گا ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہی آپ نے کلائنٹ کے لیول پر آکا گفتو کرنی ہے ایسی گفتو نہ کریں جس کا اطلب تہرے کو سمجھے نہیں آئے گی اسی طرح جو ہے جو سب میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ شروع میں احتیاط کے طور پر سیشن لکھ لیا کریں آپ ابتدا میں کلائنٹ سارا سمٹم وہ آپ کو پتا چل گیا آپ نے وہ نوٹ کر لیا نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کو دو تین دفعہ پڑھ لیں کہ اور بطلب ترین نہیں نکلتا اس کے بعد پھر آپ سیشن کو رپیٹ کریں کہ انشاءاللہ آپ سکسیسفل اس طرح ایک سیشن بڑی اہم اور سیشن جو ہوتی ہے ہمیشہ سیشن کے آخر میں دی جاتی ہے مثال طور پر ہمارا سیشن عام طور پر جو ہے ٹرانس کا وہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے تقریبا ٹرانس کا تو اس میں جب آپ نے ٹرانس ختم کرنی ہو اس وقت آپ کو اس کو سیشن دیں گے کہ جو بھی آپ نے دینی ہے کہ آپ کو سکون ہوتے جائیں گے آپ ریلیکس ہوں گے آپ بے خوف ہوں گے آپ خوش و خور جو بھی ہوں تو آخری وقت میں آپ نے اس کو دینی ہے اور اس کو ریپیٹ کر دیں تین چار دفعہ اور اس میں ایک بڑی سیشن ہے دنیا میں بڑی پاپولر ہے پوری دنیا میں لفظ یہ مشہور ہے ایوری ڈی ان ایوری وی ہے کسی کا یاد آگے آئی ایم گیٹنگ بیٹر ان بیٹر یہ ایمل کبھی تھا غالبا یہ اس کا فکرہ ہے ایوری ڈی ہم اس کو اردو بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے آپ ہر روز بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے اچھا یہ دو ٹکنیس ہمیں آپ شیئر کیا پہلی ہپناٹک ریلیکس سیشن اور دوسری سیشن اب اس کے بعد چھوٹ چھوٹی ٹکنیس ہیں جو بڑی اچھی ہیں اور اس کو آپ کو جسے سنیے گا اور لگے گا آپ کو ایسا ہی آرہی یہ کیسے ہو سکتا لیکن ہوتا روزی ہے اور آپ بھی روز کریں گے انشاءاللہ اب اگلی ہے ایک دو ٹکنیس کٹھی ہیں سوچ روم اور میٹر روم آپ لکھئے گا سوچ روم اور میٹر روم اب یہ ہوتا ہے یہ کسی بھی مسئلے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سپیشلی اگر فیلنگز کو کم کرنا یا بڑھانا ہے اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اس میں آج ہم آپ کو میں پریکس بھی کرا دوں گا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کلائنٹ سے کہتے ہیں آپ اس کو پہلے سمجھا دیتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے دو ایسی ہوتے ہیں ایک رائٹ ہے اور ایک لیفٹ ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ استعمال کریں کہ آپ شیری کے اوپر ہیں شیری سے نیچے اتریں آگے درازہ ہے درازہ کھولیں تو اپنے دماغ کے دائیں حصے میں جسے ہم اپنی زبان میں سوچ روم کہتے ہیں اس میں داخل ہو جائیں جسے ہم اپنی زبان میں سوچ روم کہتے ہیں اس میں داخل ہو جائیں پھر ساج فولم کہیں کہ جب داخل ہو گئے تو سامنے آپ کے بلب ہوگا ایک سرخ رنگ کا بلب ہوگا اور ایک سوٹھ رنگ کا ہوگا اور جو سرخ ہے اس کو ہم منفی باتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جو سوز ہے اس کو ہم پوزید باتوں کے لئے مثال کا اوپر ایک فتح کہتا ہے جی مجھے غصہ بہت آتا ہے اور غصہ بہت آتا ہے جس کے ویسے سارے بیرے گھر والے بھی بس طرح ہوتے ہیں اور خود جارہ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جب داخل لوگ کے سامنے رکھیں ایک سوٹھ رنگ کا بلو ہے اس کا تعلق غصہ کے ساتھ ہے جب وہاں آپ پہنچ جائیں تو اشارہ کریں اشارہ کریں تکلیف پہنچ گیا پھر ہم سے کہتے ہیں دیکھیں اس کے نیچے ڈمر لگا ہوئے اس ڈمر کو الٹا گھومائیں روشنی کم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی ساتھ سجی سے بھی دی رہے ہیں آپ جب کم ہوتی جائے گی تو آپ زیادہ سے آپ کا جو ہے آپ زیادہ ریلیکس ہوتے جائیں گے اور آپ کا جو غصہ ہے کم سے کم ہوتا جائے گا یہ آگیا جب اس نے کہا جب میرے اس کو آف کر دی ہے کہ اس کو آف کریں اس کو اتاویں زورت نیچے مارکے توڑ دیں اس کو اچھا اس کے ساتھ بلو جو ہے سب جائے وہ کنٹرول کا بلو ہے کہیں وہ اگلا بلو جائے وہ کنٹرول کا ہے اور اس کی روشنی تھوڑی ہے اب اس کے قریب چلے جائیں اس کے نیچے بٹن لگے اس کو گھمائیں روشنی کو تیز کرتے جائیں اس کا کنٹرول بڑھتا جائے گا غصہ آپ کا کم سے کم ہوتا جائے گا اس کو دو تین دفر پیٹ کر دیجئے گا اچھا اس کو پھر کہیں کہ یہاں سے نکلیں لیفٹ سائی پر دماغ کا دوسرا حصہ ہے اور اسے ہم کہتے ہیں میٹر روم اسے کیا مراد ہے جب وہاں جائیں گے تو پہلا میٹر ہے جس کے اندر سرخ بلو روشن ہے اور اس کا تعلق غصے کے ساتھ ہے اور اس کا پیمانہ زیرو اور ٹین کا ہے ٹین سے مراد بہت غصہ ہے اور زیرو سے مراد کوئی غصہ نہیں پھر سے ہم کہتے ہیں کہ آپ چک کریں کہ آپ کی غصے کی سوئی کس نمبر پر ہے اور جب آپ پڑھ لیں تو اشارہ کریں وہ اشارہ کر دیتا ہے پھر آپ اسے پوچھ بھی سکتے ہیں ٹرانس میں بھی لیکن میں آج تہلی پوچھتا میں بعد میں پوچھ لیتا ہوں اسے پوچھیں پھر کہ آپ کی سوئی کہاں تھی وہ جب وہ پڑھ لیں پھر سے کہیں کہ جہاں بھی سوئی ہے اب آپ اس کو الٹا گھمائیں اور اس کو زیرو پر لے کے آئیں وہ گھمائے گا جب زیرو پر آ جائے گا ساتھ آپ سوئشن دیتے جائیں گے کہ جو جو سوئی آپ کی زیرو پر رہے گی آپ کا غصہ کم سے کم ہوتا جائے گا اس کے بعد پھر اگلی میٹر ہے جس میں سبز بلو روشن ہے اس کا پہلے کنٹرول کے ساتھ ہے اور اس کا پیمانہ بھی زیرو اور ٹین ہے ٹین سے مراد پورا کنٹرول ہے جب وہ سوئی پڑھ لے دیکھ لے پھر ہم اسے کہتے ہیں آپ اس کو گھمائیں اس کو ٹین پر لے جائیں اور ٹین پر لے جاتا ہے بسیقری یہ ہے سوزیشن ہے یہ ہے انڈیریکٹ سوزیشن اور یہ بہت افیکٹیو ہے اور اس کو تقریباً آپ ہم بھی ہر مسئلے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ جو ٹیکنک سے یعنی مسئلات پڑھنے کے لئے ہوتا ہے بچوں کو شوق پیدا کرنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں خوف کے لئے استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی کام ہو یہ احساساتوں اس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اس کو بڑھائے بھی جا سکتا ہے اب نیکسٹ ہے شاور اور آگے لکھ لیں بیلون یہ میں کٹھی استعمال کر رہا آپ کو بتاؤں بیلون اور پھر کلاوڈز اور پھر لکھ لیں فائر اب میں اکیلے کے لوگ بیان کروں گا پھر آپ کو کٹھن ہو جائے گا شاور کا یہ ٹیکنک جو بہت افیکٹیو ہے اس کو ہم تقریباً ہر کلائنٹ کے ساتھ کار رات میرے پاس ایک صاحب آئے بڑے پڑے لکھے تھے وہ کہتا ہے میرا دماغ جکڑا ہوا ہے میرے دماغ میں بے فضور خیال آتا ہیں وصف سے ہیں بہت سے میرے ہمارے ٹائم زرہ تھوڑا تھا پہلے تو میں نے اس کی وجہ معلوم کی وہ حل کر دیں اس کو اور چیز کو سکھاتا میں نے کہا اسے کریں اب یہ جو ہے نا یہ شاور ہے یہ کئی کاموں کے لئے یہ منفی سوچوں سے دماغ کو نکالنا دماغ کو ریلیکس کرنا پریشانیوں کو ختم کرنا اور اسی طرح باز کا یہ ہوتا ہے کلائنٹ کہتا ہے میرے نا یہاں کمر میں یا پٹھوں میں میرے درد ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں وجہ تو کوئی ہے رہی یہ سائکو سومیٹک ہے اب ہم دیکھیں میں کیا کرتا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں سیڑے سے نیچے اتریں سیڑے سے میں کیوں نیچے اتارتا ہوں ہاں ٹرانس کو ڈیپ کرنے کے لئے میں تو آپ سیڑے سے کھڑی ہیں یا کھڑے یا میچے اتریں جو نیچے اتر کر جائیں گے آپ اور ریلیکس ہوتے جائیں گے جب سیڑیاں ختم ہو دروازہ کھول لیں آپ دروازہ کھول لیں تو ہمارے واشنو واشنو میں داخل ہو جائیں اور اندر سے کنٹی لگائیں اور اشارہ کر دیں اس نے اشارہ کر دیا اب میں کہتا ہوں اس کو دیکھیں اب مثال کے اوپر گلٹ ہے یا منفی سوچیں ہیں فضول خیالات ہیں جو اس کو ڈسٹرم کر رہے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے تو میں سے کہوں گا اپنے دماغ کا ٹھکن اوپر سے کھولیں اور شاور کے نیچے کھڑا ہو جائیں شاور کو آن کریں شاور سے سنگتری رنگ کا کوئی بھی رنگ کر لیں آپ سنگتری رنگ کا پانی ہے اس میں میڈیسل شامل رہی ہے میڈیکیٹر وارٹر ہے یہ اس کو کھول دیں آپ کے دماغ کے اوپر پڑے گا اور آپ کے سورے وہم وہ بسے آپ کے دماغ سے نکل جائیں گے اور منفی سوچیں نکل جائیں گے گلت نکل جائے گا جو بھی آپ نکالنا چاہتے ہیں اس سے بتائیں کہ جب سارے نکل جائیں تو اشارہ کر رہے وہ اشارہ کر دیتا ہے یا دیر بھی نہیں لگتی اچھا اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اس بندے کہتا ہے دماغ جکڑا ہوگا میں نے اس سے کہا کہ آپ کا دماغ بہت ریس ہوتا جاتا ہے جکڑا ختم ہوتے جا رہی ہے خیالات ختم ہوتے جا رہے ہیں جب سیشن ختم ہوگا کہتا ہے یہ بہت افیکٹیو ہے اس سے بالکل ہوتا ہے کلائنٹ کہتا ہے کہ میرے پٹھوں میں کمر میں درد ہے تو ہم اسے وہی لے جاتے ہیں اب اس میں کوئی پانی رنگ ڈالیں یا نہ ڈالیں پھر کہیں کہ یہ نیم گرم پانی ہے اور یہ آپ کے جہاں جا آپ کے کندوں میں یہاں بھی درد ہے تو وہاں جو پانی پڑھ رہا ہے اس کی جو گرمیش ہے اور آپ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں اور جب آپ ریلیکس ہو جائیں تو اشارہ کریں وہ امومن ایک منٹ سے زیادہ کبھی بھی نہیں لگا پھر وہ اشارہ کر دے گا کہ اب میں ریلیکس ہو گا پھر ہم سے کہتا ہے گھر جا کر مشکرے وہ پہلے والی بھی بلو والی بھی اور یہ بھی اگر گھر جا کر مشکرے گا تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے تو بہت جلد لوگ کر جاتے سے لیکن عام طور پر آپ کے فیدے کے لیے بھاروں مشکری کرتے ہیں جب مشکری کرتے ہیں میں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مشکرے میں یہ نہیں کہوں کہ مشکریہ میں نے نہیں کی میں پوچھوں گا کہ آپ کو مشکرے کا موقع ملا وہ کہتا ہے موقع نہیں ملا بڑا مصروف تھا میں نے کہا دیکھ لیں اگر آپ مشکریہ رہے گا تو آپ کے فیدہ ورنہ میرا فیدہ ہے پھر ہنس کی کہتا ہے یہ آپ میں کوشش کرنی کو اچھا میری منفی سوچوں کے لیے نیکٹیف تھارٹس کے لیے ہم تین مشکریہ کوئی کٹھا استعمال کرتے ہیں نمبر ون یہ شاوروالی ہوگی یہ تو میں سمجھا پیا ہے نا دوسری ہی ہوتی ہے اب ہم کہتے ہیں کہ آپ کمرے سے وہاں نکلیں دیکھیں آپ کے اوپر ایک بادل اٹھ رہا ہے سفید بادل سفید رنگ کا بادل اسے کے تصور کر لیں یا کہیں کہ دیکھیں آپ کے اوپر سفید رنگ کا بادل روڑ رہا ہے ٹھک وائٹ کلاؤڈ اور آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں جب ٹچ کر لیں اشارہ کر لیں وہ اشارہ کر دیتا ہے پھر کہتے ہیں جتنی بھی منفی سوچیں آپ کی جتنے بورے خیالات ہیں ایک کے کر کے اس بادل میں آپ رکھتے جائیں بادل میں رکھتے جائیں گے تو بادل کرنے سیاہ ہو جائے گا جب سو اور رکھ دیں گے بادل سیاہ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اشارہ کرنے ہم اشارہ کر دیتا ہے ہاں جی ہو گئے سارے کے سارے میں نے ہم پھر بار بار کہیں کہ کوئی رہ نہ جائے سارے وہاں رکھیں اب جب سارا بادل وہ سیاہ ہو گیا پھر ہم اسے کہتے ہیں آپ دیکھیں اب آگے دو طریقے ہیں دونوں پاپولر ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس بادل کو آپ پوش کریں یہ آپ سے دون چل جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن اس کی وجہ میں دوسرا کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو آپ دیکھیں دور سے سورج کی تیز شوائنس بادل پر پڑھ رہی ہیں اور وہ بادل کو جلا رہی ہیں بادل جل جائے گا تو سارے وہ بھی چیزیں جل جائیں گے جب جل جائے تو آپ نے اشارہ کر دیتا ہے پھر تیسرا ٹکنیک یہ ہوتی ہے کہ پھر میں کہتا ہوں اب آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو وہی یاد ہے آپ کو یہ غبارہ یاد ہے نا آپ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غبارہ اس کو دکھایا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں پھڑا سا آگے جائیں تو آپ کی غبارہ نظر آئے گا اس کے لیچے یہ باسکٹ ہے اور آپ یہ سوری فضول خیالات منفی سوچیں جو بھی آپ ختم کانا چاہے اس کے اندر رکھ دیں آپ جب رکھ دیں اور پھر ڈھکنا بند کر دیں اور اشارہ کر دیں اشارہ کر دیں پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ آپ سا کریں یہ غبارہ جو ہے اس کے پیچھے رسہ بن رہا ہوا ہے اب اس رسے کو کھول دیں یہ غبارہ آپ کی سوچوں کو لے کر آپ سے بہت دور چلے جائے گا انہوں کٹھے کر لیں چوتھا ایک اور بھی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں تھوڑا ساپ آگے جائیں آگے جائیں گے تو آپ کے بڑی شاندار بلڈنگی یہ آپ کی بلڈنگ ہے اس پہلا کمرہ بڑا خوبصورت وہ آپ کا کمرہ اس کمرے میں چلے جائیں یہ آپ داخل ہو جائیں تو اشارہ کو اشارہ کر دیتا ہے ہم اسے کہتے ہیں دیکھیں اس کمرے میں بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے کمرے میں ایک طرف فائر پلیس ہے جہاں آگ جل رہی ہے اس کے پاس ہی میز اور کرسی پڑے ہیں آپ کرسی پر جا بیٹھیں وہ جا بیٹھتا ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں وہاں کاغذ ہے کلم ہے کاغذ اٹھائیں اور سواری منفی سوچیں سواری فضول خیارات تو اس قاضل پر لکھیں آپ جب مکمل لکھ لیں پھر اشارہ کر دیں آپ پھٹے آپ نہ لکھیں سب کتاب کتاب میں آپ ذرہ سن لیں کتاب سب ہے پھر آپ وہ سب لکھ لیں وہ کتاب میں نے لکھا اس کو کھاڑیں آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور پھائی پیسے پھینک دیں آپ اور پھینک دیتا ہے اور جب سشن ختم ہو پھر ہم نے اس سے پوچھا رہی ہوتا ہے کہ ہم نے منفی سوچوں کے لیے بسرسوں کے لیے گندے خیالات کے لیے آپ نے ہم نے یہ چار مشکلیں استعمال کی آپ کو کونسی زیادہ اچھی لگی تو کہتا ہے کہ مجھے فلان اچھی لگی اس قید آپ نشان لگا لیں اسے کہیں کہ باقی نہیں کرنی آپ نے اس کو آپ نے گھا جا کر مشکل کرتے رہنا ہے اور یہ بہت افیکٹر ہے جب دوبارہ آپ بھی آپ کے پاس بھی اگلے سیشن میں آئے گا تو آپ نے بھی وہی مشکلیں باقی اس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے آپ کی ساری گفتگو سارے تھیرپیز کلائنٹ کے سمجھنے کے اس کے منٹل لیول کے برابر ہوگی اگر اس کے منٹل لیول کے برابر نہیں تو آپ کوئی فیادہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں پڑا لکھیں ویسے انپڑ لوگ ہمارے پاس بہت کام آتے ہیں اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے ہاں ہاں ہوتا ہے ہوتا ہی ہے جب ہم شروع میں کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کا بائیو ڈٹا لیتے ہیں اس کا نام کیا ہے اور اس کی ایج کیا ہے تعلیم کیا ہے یہ سب ہم پوچھتے ہیں تو جب وہ آپ کے پاس چل گیا کہ یہ تو پڑا لکھتا ہے یا نہیں تو پھر آپ وہ چیزیں جو لکھنے والی وہ آپ نہیں کریں گے اور بہت سی چیزیں جو کلنے کے آپ کوئی رسال ہونا مجھے آخر میں نہیں مجھے دیوانی پوچھ لیا کریں اس کے بعد پھر ہی ہوتا ہے کہ آگے ایک بڑا دلچسپ ایک کنسپٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ہیلنگ روم کمرہ شفا اس کو بھی کافی استعمال کیا جاتا ہے اس کو نہ صرف سیکلاج کے پرابلم کے لیے بلکہ میڈیکل پرابلم کے لیے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر اسے ہم یہی سیڈیو سے نیچے اتاریں گے کہ آگے کمرہ ہے جس کو کیونکہ دلک آپ سمجھتے ہیں گریجوی تو یا تو آپ ہیلنگ روم کہہ دیں یا کہیں کمرہ شفا ہے وہاں چلے جائیں تو وہاں آپ کہیں گے اسے بتائیں گے وہاں بہت سے ڈاکٹر ہیں مشینری ہے اور دوسرا آپریشن تھیٹر ہے میڈیسن پڑی ہیں ساری تو وہاں ایک کرسی یا کرسی پر جا بیٹھیں جب بیٹھ گئے تو اشارہ کریں وہ اشارہ کر دیتا ہے اب آگے بہت سے تکنیک سے اس میں ہوں مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میرے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے مجھے میرے پیٹ ٹھیک نہیں ہے میرے پیٹ سارے ٹھیک ہیں ہم اسے یہ کہیں گے کہ اب آپ سوچے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے ایک برتن ہے جس میں اورنج کلر کا لیکوئیڈ ہے کوئی بھی بنائے لیکن اورنج کلر کو ماہر میں زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے پاؤں اس کے اندر ڈال رہے ہیں پھر اشارہ کر دیتا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی آپ کے پاؤں کے دیتے آپ کی جسم میں چلا جائے گا اوپر جا رہا ہے جب آپ کے میرے میں چلا جائے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ آپ کے میرے میں موو کرے گا اس کے اندر جو ساری میڈیسن آپ کے میڈیسن جذب ہو جائے گی اور آپ کو ٹیٹ کرے گی اور جب میڈیسن ساری جذب ہو جائے گی تو خالی پانی رہ دے گا تو پھر اشارہ کر دی وہ اشارہ کر دیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ دعائی جذب ہو گی پانی کو پھر اسی برتنے باہر نکال دیں آپ پھر اتھال دیتا ہے دوسرا تکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ باز کارات کہ ایک بندہ کہتے ہیں میرے اندر انرژی نہیں ہے تو آپ کہیں گے اس پانی کے اندر طاقت ہے انرژی ہے اور اس کو پوری جسم اس کو گھما دیں اس میں کہیں کہ ساری انرژی جسم جذب ہو جائے گی خالی پانی رہے دے وہ سوانی دال جائے گا اچھا اس کے لئے ایک اور چیز ہے یہ وہ جو ہم پین کے لئے اکثر ہم کٹھی سوال کرتے ہیں یہ درد ہیں اس کے لئے ایک تو وہ شاوروالا ہو گیا شوائن نکلیں گی جہاں جہاں آپ کے پین ہے وہاں پڑھیں گی ہلکی نیم گرم ہے اور آپ کو بہت ریلیکس کریں گی پھر میں کہتا ہوں کہ ایک دو تین اشارہ کرتا ہے میں کہتے ہیں آپ کو شوائن پڑھ رہی ہیں آپ کو ریلیکس کر دی ہیں اور جب آپ بلکل ریلیکس ہو جائیں پھر اشارہ کر دیتا ہے پھر آخر میں پوچھ رہے ہیں کہ پانی والی اچھے لگی یا یہ اچھے لگی جو زیادہ اچھے لگی اس کو ریپیٹ کریں واقعی کچھ اور دیں اچھے ایک اور اس میں درچسپ چیزیں ہیں بعض کافر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کے ایک ڈاکٹر آئے گا اور وہ اپریٹ کرے گا آپ کو بقیادہ محسوس کرتا ہے وہ ہم سے دماغ کے ڈھکنا کھولے گا آپ چیک کریں کہ آپ کے دماغ کے دو سرے رائٹ اور لیفٹ ہے لیکن میں کوئی فرق تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہاں ادھر ہے نا ایک طرف ہلکا سا نشان ہے ہم کہتے ہیں وہ ڈاکٹر جو اس نشان کو ٹھیک کر دے گا جب وہ ٹھیک کر دے گا تو دو چار دفعہ ریپیٹ کرے گا مسئلہ جلدی ختم ہو جاتا ہے جب ہم پوچھیں گے تو یہ بھی ہم نے ایک اشارت دے گا کوشش کریں گے کہ آپ بعد میں پوچھیں بیسے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں اس وقت ہوتا ہے تو اس کے بطاقت ہم سارا کام کسی نہیں کر لی ہے نا کہ فرق کیا ہے ہم کہتے ہیں جو بھی فرق ہے ان دونوں کو اس فرق کو ختم کر دیں آپ یا پوچھ لیں یہ ویسے یہ اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے تناہ کریں پھر دیکھریں وہی طرح ہے نا کہ آپ جیسے کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ تصور کریں اپنے آپ اس مندر کے کنارے لے دیں ساتھ ہی ہمیشہ پانی سے ڈرتے ہیں تو پھر وہاں ہم نہیں لے جب وہ اشارہ کر دے گا ہم پوچھ لیتے ہیں پھر ہم وہ وہ جو طریقہ وہ ختم کر دے وہ ہم اس وانی کرتے ہیں اگر کریں گے تو وہ پچارہ پینے کو جائے گا تو ہیلنگ روم جہاں اس میں زیادہ طرح شوانو والا استعمال ہوتا ہے پانی داخل کرنے والا استعمال ہوتا ہے یہ تقریب زیادہ استعمال ہوتا ہے باقی بچے تو لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ چلے جی ڈاکٹر آئیں گے اور آپ کے دل دل میں بڑا بچینی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جبکہ ٹسٹ نارمن ہے تو اسے کہیں گے ڈاکٹر آئے گا آپ کو پیٹ کرے گا پیٹ کر کے آپ کو دل کو نکالے گا دھو دھا کے ساپ کر کے پھر دوبارہ لگا دے گا اور پھر آخر پوچھنے سے کہ آپ کو یہ اچھا لگا اچھا لگا تو پیٹ کرے وانا چھوڑ دے اب نیکس ٹکنیک ہے مینٹل ریہرکسل یہ جو ہنے کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے یہ ایک شاندار طریقہ ہے وسیم اکرم ہے نا اکرکٹر اس کی وائف جو تھی وہ ہپنو تھرپس تھی ہاں پہلے والی جو فوت ہوگی تھی ہاں جی وہ یہ جو ٹکنیک میں آپ کو بتانے رہ گئی یہ وہ اس کو استعمال کرتی تھی اپنا کھلاڑیوں کے لیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھی کام آپ کرنا ہو اور آپ سے نہیں ہو رہا تو پہلے آپ اس کو امیجنیشن میں کریں جب آپ امیجنیشن میں اس کو پرفیکٹ کر لیں گی تو پھر آسا ایسا عملی زندگی میں اس کو ٹھیک کر لیں گی اور یہ پوری دنیا کے جتنے کھلاڑییں سب اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر فرانس کے بغیر کرتے ہیں اور اگر آپ ٹرانس میں کریں تو یہ زیادہ افیکٹر ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر ٹرانس میں ایک گھنٹہ وہ پریکٹس کرتا ہے تو وہ میدان میں جاتے ہیں پانچ گھنٹوں کے برابر ہوتا ہے بہت سی کھلاڑی ایسے ہیں جو میدان میں نہیں جاتے سب پریکٹس کرتے ہیں اور اس کا اتنے ہی اثر ہے بلکہ باعت مہاری کہتے ہیں زیادہ اثر ہے میدان میں جانے سے مثال کے دوبارے ایک کھلاڑی ہے بولر ہے بیٹ سمہن وہ کہتا ہے یہ فلا چیز مجھ سے نہیں ہوتی میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہوتی وہ اگر ٹرانس میں چل جائے اس کو ریکھے جائیں اور وہ ساری مشکریں تو بہت جلد اپنے اس فارٹ کو کابوی بکر لے گا ورنہ مشکر ہو جائے گا اس کے لئے اس کے لئے ویر افیکٹر اور یہ جتنے بھی کھلاڑییں سب اس پر استعمال کرتے ہیں اب نیکسٹ ہے اب جیسے مسئلات تو یہ ایک اور دیکھنے تقریر کا خوف ہے اس کا آپ سجیشن دیں آگے بہت سی اور باتیں سجیشن دیں پھر اس سے کہیں کہ آپ سوچیں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں اور اس کو آپ ایک منٹ کی تقریر ہے پھر دو منٹ کی تقریر اور آپ ساتھ سجیشن دیں کہ آپ ریلیکس ہیں آپ پر سکون ہیں تو جب وہ دو تین افتے پر پر پریکٹرس کرے گا اس کی مشکل رہے ہیں خوف ہوتا ہوں نیکسٹ ہے ایج پراغرشن ایک ریگریشن ہے اور ایک خطوی پراغرشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ اپنے آپ کو مستقبل میں لے کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس مسئلے کے بغیر دیکھتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ وہی یہ مثال کے طور پر تقریر کا خوف ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ دو ماہ آگے چلے گئے آپ نے مسئلہ اپنا حل کر لیا دیکھیں آپ تقریر کرو آپ ریلیکس ہیں اور یہ استعمال کافی ہو سکتی ہے لیکن ہم کرتے بہت ہی کامی کیونکہ اس کی متوازل اور بہت سے اچھی ٹکنیس آج چکی ہیں لیکن جب صرف ہپروتھرپی تھی تو یہ جو ٹکنیسی کافی استعمال کی جاتی تھی اب نیکسٹ ہے گولڈن ہیلمٹ اس میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو کلائنٹ کو یہ صبر کر راتے ہیں کہ آپ یہ صبر کریں کہ آپ آپ کے سر کے اوپر ایک ہلمٹ ہے وہ نظر نہیں آئے گی لیکن ہوگی مشاہ آپ کے اوپر اور وہ آپ کو تمام بیرونی بری باتوں سے برے اثرات سے آپ کو محفوظ کرے گی تو پھر اس کی چھوڑ دیکھ پریکٹرس پراجی بار بار کریں کچھ بات پھر ایسا ہوتا ہے پھر وہ حالات تو وہ ہی ہوں گے لیکن وہ پہلے کے بارے انشاءاللہ تارا نہیں ہوتا اب نیکسٹ ہے پروٹیکٹیو شیلڈ اس میں بھی وہی بیرونی اثرات سے محفوظ کرنے کے لئے ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کے گرد پروٹیکٹیو شیلڈ آپ کو نظر نہیں آگی لیکن یہ ہمیشہ آپ کے گرد چاروں طرف رہے گی اور یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی ان دونوں کو آپ استعمال کر دیکھیں جو زیادہ مسہر ہو وہ استعمال کر دوسری چھوڑ دیں ایک اور جو نیکسٹ مسئلات ہیں فضول خیالات ہیں ان کو ایک کاؤز کو پر لکھیں اور پھر آپ میز کے اوپر بیٹھے ہیں میز پر تو دراز کھولیں اور وہ کاؤز لکھیں دراز پر رکھ کے دراز بند کرتے ہیں جنہاں جی سارے ختم ہو گئے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے کہ ایک ری فریمی اس لیے ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کے تجربات کو اپنے موجودہ ذہن کی روشنی میں دیکھیں مثلا یہ بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے ماما بس مدھر سے بہار نہیں رکھ لیں جاتے ہیں کہتے ہیں بہار نہیں جانا تو بس گھر میں رہو گئے کیونکہ ابیوز کا ڈر ہوتا ہے تو اب بچے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی اس کے بہت پرشانت تھے کیا کیا وجہ سب بچے باہر جاتے مجھے نہیں جانا نہیں دیتے پھر سے جب ہم اس کو فرانس میں لے جاتے ہیں اور اسی انداز سے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ سوٹے ہیں کہ ماما ٹھیک کر رہے تھے یا غلط کر رہ رہ تھے ہم نے ری فریم کر دیا اس سارے معاملوں کو اور وہ سیٹسفائی ہوگا اور جل چیت ہوگا اس ہی طرح پھر یہ بہت کامل ہے اس کو ری ہے یہ ٹکنیک ہے اس کو لوگوں نے استعمال کیا اور یہ کافی افیکٹیو ہے اگر یہ سٹیج ابتدائی ہو کینسل کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں زیادہ پر یہ دو اس میں ٹکنیک ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ اس کو دیپ ٹرانس میں لے کے جائیں اور پہلے اس کو سمجھا اور سیل کہلے یا کہلے کہ کیڑے برکوڑے ہیں جو کہ کینسل کے سیل کو کھا رہے ہیں اب وہ کھا رہے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں بہت سے لوگ نے اس کو استعمال کیا اور یہ بہت افیکٹیو ہے اتنی سٹیج میں اور یہ لوگ بہت سے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں کہ آپ کے سن اوپر سے اللہ کے طرف سے روشنی آرہی ہے وہ روشنی آپ کے دماغ میں جا جسم جا رہی ہے سارے کینسل کے سیل کو جرمز کو ختم کر رہی ہے اور اس کو سوا دوائر شام مشک کرتا ہے تین چار ماہ کے اندر کافی ہاتھ تک ریلیف ہو جاتا اس سے اب نیکسٹ ہے یہ بڑی شاندار ٹکنیک ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ویسے بننا چاہتا ہوں کسی میں طرح سے اس اور بہت سے طریق ہے لیکن ایک بڑا سادھ طریق ہے یہ دو ٹکنیک اکٹھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اندر چاہتے ہیں مثال تو وہ ڈرتا ہے اس کوئی ڈر نہیں ہے جو خوبی ہیں وہ چاہتے سب اس کے اندر ہیں پھر اس کے بعد وہ بندہ کہتا کہ یہ پوچھتا ہے کیسے کہتا میرے ساتھ بغلگیر ہو جاؤ اور وہ دونوں بغلگیر ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر جز ہو جاتا ہے جب وہ جز ہو گا تو وہ ہی بن جائے اور یہ تقنیق بڑی افیکٹیو ہے اس کو ہم کافی استعمال کرتے ہیں اس کے باس ساتھ ایک اور ٹکنیک ہے دونوں کے اکٹھا استعمال کرتے ہیں دوسرے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک اور آپ چھوٹے ہوتے حتی چھوٹے ہوتے 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 ساتھ بن جائیں پھر کہتے ہیں کہ ساتھ وہاں سے اڑے گا اور آپ کے ماتھے پہ لگے گا پھر ہم اس کے پہلے بتا جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا ایک بڑی تصویر جو ساتھ بڑی بڑی آپ بہت پر بہت 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 تنشن نہیں آپ پھر آخر میں ہم پوچھتے ہیں کہ کون سیسی لگی جو اچھ لگی اس اس کو ریپیٹ کرتا ہے اور دوسری کو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ایک ہے کہ یہ بڑی دلچسٹ ٹکنیک ہے کہ غصے کو کنٹرول ہمیں کرنا چاہیے غصے میں ایک بات تو آپ سب کے ذہن میں ہیں کہ غصے میں دلچسٹ بات ہے گلتی دوسری کو ہوتی ہے سزا ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں وہ لوگ جو سلسل غصے میں رہتے ہیں ان کی وینز جو ہیں یہ ٹائٹ ہوتی جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں ان کو ہارٹ کا مسئلہ بہت کامل ہے اور ویسے بھی اور بہت سے چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں اچھا لیکن یہ ہوتا ہے کہ غصہ نکال بھی نہیں سکتے ہر بند پر مابا پر آ جاتا ہے کسی پر بھی آ جائے سارے غصے آپ نہیں نکال سکتے سیکلوجیکلی غصے کو مسلسل دبانا نفصان دے ہیں اس کو نکلنا چاہیے اب کیسے نکلیں گے اب میں اس کو تقریب بتاتا ہوں اس میں یہی کہیں گے کہ آپ تسبب کریں کہ آپ ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھیں اور پھر وہ اشارہ کر دیتا ہے کہتے ہیں آپ ایک ہم فلم چلائیں گے پہلے ایک مویو چلے گے آپ کی پسند کی پرگرام تو جب وہ میں ایک دو تین گھنوں گا وہ پرگرام شروع ہو جائے گا جب شروع تاب اشارہ کا اشارہ کر دیتا ہے پھر میں کہوں گا اب میں ایک دو تین گھنوں گا چینل بدلے گا آپ ایک نئے پرگرام دیکھیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو اس فرد پر سارا غصہ نکالتے ہوئے وہ جو آپ چاہیں کہیں جو چاہیں کریں کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے اور وہ کرتا ہے حتیٰ کہ بھائی پھائی میں دیکھا ہے کہ مو سے نظر آتا ہے کہ کیسے غصہ نکل رہے پھر میں اسے کہوں گا کہ آپ کا غصہ ایک طفان کی طرح نکلتا جا رہا ہے جس طرح لاوہ نکلتا ہے اس طرح نکلتا جا رہا ہے آپ کو ریلیکس ہو جائیں جب وہ اب سارا غصہ ختم ہو جائے اشارہ کر دیں وہ اشارہ کر دیتا ہے اچھا بعض اوقات ہوتا ہے اس میں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایکچولی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کمر سے باہر ہیں اندر وہ ادھا بیٹھا ہے اس کے ساتھ جو چاہیں کریں اور اب آپ کو کوئی روکنے والا نہیں اس کو کوئی بچانے والا نہیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایک اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے محترم رشتے ہوتے وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے مثلا استاد ہے والد ہے لیکن غصہ بھی نہیں آپ کو روکنے بھی نہیں چاہیے اس میں ہم ایک اور طریقہ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں شیڑی کو پر نیچے اتریں ترادہ کھولیں آپ باہر کھولیں میدان میں آگے پہاڑی علاقہ ہے پہاڑا سا آگے جائیں تو آپ کے بڑا سا پتھر نظر آئے گا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے پتھر کے پاس ایک ہوتوڑا بھی بڑا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ سب کریں کہ یہ پتھر بسیکلی آپ کا والد یا ماوہ یا کوئی بھی ہے یہ وہی ہے آپ پتھر اٹھائیں اور اس کو مارنا شروع کریں اب ظاہر ماوہ آپ تو نہیں ہے وہ لیکن ہے تو پتھر لیکن غصہ اسی طرح نکلتا ہے اس کا اسے کہیں کہ اس کو ماریں توڑ دیں توڑ دیں توڑ دیں جب سارا ختم ہو جائے تو اشارہ کریں ایک دو منٹ لگتے ہیں پھر کہاں جی سارا ختم ہو گیا غصہ سارا ختم ہو جائے گا اس کو بابا ریپیٹ کر سکتے ہیں جب ریپیٹ کریں گے پھر اشارہ کر رہا ہے غصہ سارا ختم ہو جائے گا نیکسٹ ہے سیمٹم مینپلیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو بھی سیمٹم ہیں اس کو ہم پہلے تیز کر دیتے ہیں پھر کم کر دیتے ہیں نیسا کے طور پر ایک فرد کسر درد ہے یہ اس کا نجائیٹی ہے پرانس لوگ ڈیپ کروں گا پھر میں کہوں گا اب آپ اپنے اسی مسئلے کے بارے میں سوچیں جو آپ کو دکھت دے رہے وہ سوچتا ہے کہ ہم نے سوچ دیا تصویر بن گی پھر میں اب میں کہوں گا اب میں ایک سے تین تک گنتی گنوں گا یا پانچ تک گنتی گنوں گا یہ آپ کے فیلز بہت بڑھ جائیں گے آپ کا مسئلہ یہ آپ کا انزائیٹی ہے وہ بڑھ جائے گی پین ہے تو وہ بڑھ جائے گا پھر میں گنوں گا ایک آرام پر ایک دو اور بڑھتا جا رہا ہے تین اور بڑھتا جا رہا ہے چار پانچ تک گنوں گا وہ کہے گا ہاں جی بہت بڑھ گیا ہیں پھر میں سے کہوں گا جس طرح آپ نے اس کو بڑھایا آپ کام بھی کر سکتے ہیں لہذا اب میں الٹا گنوں گا اب آج یہ کم ہوتا جائے گا کم ہوتا جائے گا پھر اس کو بہت مدہم کر دیں پہلے سیشن میں بہت کم کر دیں ختم نہ کریں اگلے ایک دو سیشن کے بعد پھر اس کو آپ کا کام کر سکتے ہیں اور یہ ٹکنی بھی کافی استعمال ہوتی ہے اب دوسرا یہ ہے سیمٹم سبسٹیچوشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک علامت جو اس کو ہے اس کے بجائے دوسری علامت پیدا کر دیتے ہیں مثال کے طور پر پین کے لیے اکثر ہم استعمال کرتے ہیں پریشر سپیشلی مجھے یاد میرے پاس ایک بیٹی تھی بچی آئی اس کو نا خوف تھا دلیوری کا تو ہم نے اس کو سیشنی یہ دیتے تھے کہ پین کے بجائے آپ کو you will feel the pressure جب پریشر محسوس کریں آپ اس کو ٹرانس میں کہیں گے آپ پریشر محسوس کریں گے وہ محسوس کرتا ہے پھر اشارہ کر دیں گے it means effective ہے پھر گھر جا کر وہ اس کی مشکل کریں گے یعنی آپ نے ایک نیا مسئلہ سیمٹم کو بدل دیا بدلنے سے وہ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں یعنی درد کی بجائے وہ پریشر محسوس کریں یا اس طرح کچھ اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا مسائل طور پر ایک بندے کا ہاتھ مفروض ہے تو اب آپ اسے کہتے ہیں پورا بازی جہاں تک مفروض ہے کہ سر نارمل ہے تو آپ اس کی بجائے کہیں گے کہ اب یہ فالد جائے بجائے ہاتھ کے آپ کی اس انگلے میں آ جائے گی وہ حرکت کرے گا میچے آ رہا ہے میچے آ رہا ہے انگلے میں آ جائے گا اب انگلی آ جائے گی یا پر جائے گی اور باقی جسو ٹھیک رہے گا اور جب اس کے بعد آپ اس کو کچھ عرصہ اجباز آپ پھر اگر اکڑا سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں تو کام بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں خدلی ہو جاتی ہے پھر اس طرح سے یہ بھی ایک ٹکنیک ہے جو عام طا پر استعمال ہوتی ہے ایک اور ٹکنیک ہے جس میں ہم کہتے ہیں سیمٹم ڈسپلیسمنٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیمٹم جو ہے مساگ تو اب سائکو سمیٹک پین ہے سارے ڈیکٹر کہتا ہے جی کوئی وجہ تو ہے کوئی دی تو پھر کسی آپ سائٹال جس سے ملیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مساگ تو اب اس کو پین ہے ٹانک کے کمر میں بیک میں کہیں بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ اب آپ اس اپنے درد پر توجہ مرکوس کریں اب اب ہی میں ایک دو تین گئی درد آپ کا ہلنے لگے گا یہ اب ہلنے لگے تو اشارہ کر دیتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ پین آپ کا اوپر سے ایسا سے نیچے آ رہا ہے ٹانگوں میں آ جائے گا جب ٹانگ میں آئے اشارہ کریں حد تک کہ ہم اس کو ایڈی میں لے جاتے ہیں ظاہرہ وہ درد جو یہاں ہے وہ اگر ہنڈر پرسینٹ تو ایڈی میں تو دو تین پرسینٹ محسوس ہوگا تو جب ایڈی میں آ جائے گا کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں عمومن درد کو ہم ایڈی میں لے جاتے ہیں پھر جاہ رہا ہے کہ درد تو رہے گا سکراجی کل ضرورت اس کی پوری ہوری لیکن اس کو بہت زیادہ دکھت نہیں ہوگی اور یہ تقنیک کافی استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہے سیمٹم ایلیویشن یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں یہ ایڈیپٹیشن ہی ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ سیمٹم کو کوشش کریں کہ مکمل ختم کرنے کی بجائے اس کو کم کر دیں بہت کم کر دیں بہت کم کرنے سے ہوگا یہ کہ اس کی جو سیکلالجیکل ضرورت اگر اس کی وہ پوری ہوتی رہے گی لیکن کلائنٹ کو اتنی دکھتیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اب آخری ہے اور یہ کون بھی ہے ریلیجس تھرپی یہ ہم نے خود یہاں بنائی ہے کیونکہ ہمارا ماحول جو بہت مذہبی ہے تو لوگ جب بھی کوئی سیکلالجیکل پر آمن ہوتا ہے فقیروں کے پاس جاتے ہیں دم کراتے ہیں رات ایک میں دیکھ رہا تھا ایک پیر صاحب ہے وہ ڈنڈے والا پیر مشروع رہا ہے وہ لوگ کے سر پر ڈنڈے مارتے ہیں لوگ ایسے پاگل ہیں آپ کچھ بھی کریں لوگ آپ کو مل جائیں گے اب دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ننگا پیر ہے بالکل ننگا الف ننگا اور وہ ڈانس کر رہے اور عورتے بیٹھے جائیں گے ایسی بیمکور پون ہے یعنی آپ خودائی کا دعویٰ کر دیں تو بھی آپ کو کچھے دو چار لوگ ضرور مل جائیں گے اس میں یہ جیلیجس تھیرپی اس میں میرے ذمہ یہ تھا کہ وہ لوگ جیسے انپڑھ ہیں یا وہ لوگ جن کا مذہب پر زیادہ بلیف ہے ان کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں نسال بھو بھگ بین پہلے بھی آپ سے شیئر کیا تھا میرے پاس ایک بچی آتی تھی تیارہ سال کے اس نے عمر تھی اس کے اوپر جین آتا تھا بے اوشد ہو جانے کے بعد پھر وہ اس کے اپنے جبان اردو تھی خرق پجابی بھوتی اچھا جب اس کا دم کیا جاتا ہے تو اس کی طور خراب ہو جاتی کیوں دم تو اسلامی ہے وہ ہندو ہے وہ بچارے بڑے پرشانتے ہیں لاہور سے سوار سائقال جسٹوں سے سائقائٹوں سے علاج کر رہا وہ نہیں ٹھیک ہوئی پھر میرے پاس لے کر میں نے کہتے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے تو میں نے بسی کو پرانس میں لے کر گیا اس کے پرانس کو میں نے ڈیپ کیا ڈیپ کرنے کے بعد میں نے کہا تو میں آپ بیٹے آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھوں گا اور میرے ہاتھ سے لہریں نکلیں گی جب لہریں نکلیں تو آپ انشارہ کرنا ہے پھر میں سوشت دے رہا ہوں تو واقعی وہ لہریں محسوس کرتے ہیں پھر اسے انشارہ کر دیا پھر میں نے کوئی بھی چیز پڑھ دیں میں ہوں یہ کرتا ہوں کہ میں میں آلمشری پڑھتا ہوں دل میں بسم اللہ حضر ہمارے نے کارے کے دل میں پڑی پھر پھوک مار دیا پھر ایک دور پڑھا پھر تین دفعہ پھوک مار دیتا ہوں پھر ہاتھ میں نے اٹھا لیا اب میں پھر کہوں گا کہ میں پھر دوارہ ہاتھ رکھوں گا جو ہی لہریں محسوس ہوں تو آپ اشارہ کرے وہ اشارہ کرتی ہے اس پر میں تین دفعہ کرتا ہوں دم پھر میں سوششن دیتا ہوں بسیقل یہ بھی انڈریکٹ سوششن ہی ہے لیکن یہ ان لوگلی ہے جن کا بلیف اس حوال سے ہے تو اس بچی کو میں نے تین دفعہ یہ کیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا یہ خسنی جزئی ٹھیک ہوگی میں نے اس کو برایا کہ آپ ایک ہفتے بعد دوبارہ آئیں اگلے دن ان کا ٹیل فون ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یعنی ایک ہی سیشن میں بچی ٹھیک ہوگی اس طرح بے پھر جنہوں والے بہت سے لوگ آئے ہیں تو بعض قادی ہوتا ہے کہ دو تین سیشن تین سے زیادہ کبھی مینے ہوئے بسیقل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے سیشن دیتے ہیں یا اس طرح کی آپ جیسے وہ جو دم شم کرائیں ان کو تو آپ بھی دم کر دیں آپ اب چونکہ میری داڑی بھی ہے تو میں لگتا بھی ہوں کہ یارے مولوی آدمی اس کا دم واقع اثر ہوگا تو جب لہرے محسوس کرتے ہیں تو ان کے یقین آجاتا ہے جو بندہ یہ کہہ گا وہ ہو جائے گا کھانے کو لہرے بھی سیکلوجیگر ہوتی ہیں تو یہ ایک ٹکنیک ہے جس کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں خاص طور پر انپرڈ لو وہ جو میں بتایا ہے خاتون جو آتی ہیں وہ دو تین سال کے بعد میرے پاس آئیں گے ضرور کہ جی انپرڈ ہے گھر میں کوئی ہنگامہ ہو گیا کوئی ایک دفعہ اس کا بیٹا اپنی گولی اسے پسٹل میں گولی بھری اور چلائی وہ شرط غلط ہوگی اس کو خود ہی لگی اور وہ دیکھت ہوگی جو آن پر ٹکنیک ہے اب ہم تھی کاغل ہو تو کیا ہو اب اس کو جو ہم تھیرپی کرتے ہیں وہ اس کو کوئی بات ہم یہ نہیں آنی تھی پھر میں نے یہی استعمال کی اور وہ میں خیال ہا کہ یہاں بے خیال ایک ہفتہ رہی ہوگی روز سیشن ہم کرتے تھے آل ہم دلہ ٹکت ہوگی اس طرح پھر لیے ہوتا ہے کہ ایک اور کنڈیشننگ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کنڈیشنگ کو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں کنڈیشنگ دو طرح کی ہے ایک پوزٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے نیگٹیو زیادہ محصر ہے مثال کے طور پر ایک صاحب ہے وہ کہتا ہے جی میں نے سموکنگ چھوڑنی ہے اور ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں اور بھی بہت سی باتیں پھر میں کہتا ہوں آپ تصور کریں آپ سگرٹ پی رہے ہیں اور آپ کو بڑا مزا آ رہا ہے وہ کہتا ہے ہاں آجی آ رہا ہے لیکن آپ نے پیتے جا رہا ہے پھر پیئیں گے پھر کہیں گے آپ کو مزا نہیں آگے وہ کہتا ہاں آپ مزا نہیں آ رہا ہے پھر اور پیئیں گے پھر آپ کو سھنی جگے گا اور پیئیں لیکن پھر آپ الٹی آ جائے گی سارے کپڑی خراب ہو جائیں گے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جیسے کھوں ویسی ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے ایک اور کرتے ہیں بعض پاس تو ایک ششن کا خیل رہتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ سر کریں اب آپ کو الٹی آ گیا اب وہ سگرٹ الٹی میں دبوائیں آپ موں میں ڈال لیں ڈال لیں آپ کو اور بڑی الٹی آ گیا اور سب کچھ باہر نکل جائے گا اب یہ ہے نیگٹیو رینفورسمنٹ اس کو اگر یقین کریں گھر جا کر وہ ایک ہفتہ ایک ہفتہ کے دو تین دن سماکریں چھوڑ دے گا یہ نیگٹیو رینفورسمنٹ اپنا کنڈیشننگ ہے دوسری ہے پوزیٹیو پوزیٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک بچہ ہے وہ پڑھتا نہیں ہے ہم اسے کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں آپ کی امتحان اچھا ہو گیا آپ دھار رہے ہیں دھار مامنے آپ کو پیار کر رہی ہیں اور آپ کو پیسے دے رہی ہیں گفت کر رہی ہیں جو اس کی پسند کی چیزیں ہیں تو یہ پوزیٹیو ہے اس کا جب بار بار کرے گے تو ایسا ایسا پھر اس کام کو کرنے کو کرے گا نہیں اگر آپ ٹرانس میں کریں گے تو وہ افیکٹیو ہوگی کر کے دیکھیں بیسے دی ہوتا ہے ہمارے پاس کیونکہ یہ ہپرو تھیرپی کی اہم ٹکنیس ہیں جو میں نے آپ ساتھ شیئر کی ہیں لیکن اب ہم ان کو بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں تو اب نکس ہے کہ امیجینیشن یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جو امیجینیشن ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جن کا گول کوئی جن کا گول ہوتا ہے مثال تو میں چاہتا ہوں کہ میں وزن کم کروں یا میں چاہتا ہوں کہ میں مہانہ دس لاکھ رو پیئر کم گول کالز کو پر لکھیں لکھے کس جگہ رکھیں اور روز کو پڑھیں اور پھر آپ امیجین کریں کہ گول آپ کو حاصل ہوگیا ہے اور اس ویرے افیکٹیو ہے جتنے بھی آپ کو کامجابی کے رسول بتائیں گے ان میں سے یہ لازمی اس کا حصہ ہے امیجینیشن کہ اگر آپ اگر جس میں سو بیشت تو کامجابی نہیں ہے لیکن آل موست مور دن نائیٹی پسند جنہوں کامجاب ہو جاتے ہیں اس نیکس پھر یہ ہوتا ہے کہ امیجینیشن مثلا ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر بننا ہم اسے اس کو پڑھائی کے شوق پیدا کرتے ہیں شوق پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ہی امیجین بھی کرواتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں اچھا اب امیجین کے دو طریقے ہیں ایک ہوتا ہے انڈ ریزلٹ امیجینیشن اور ایک ہے پراسس امیجری انڈ ریزلٹ اور پراسس بالماہین کا خیال تھا کہ صرف انڈ ریزلٹی کا لینجی وہ ٹھیک ہے لیکن نہیں دونوں ٹھیک ہیں دونوں کی جائے پراسس یہ ہو گیا کہ ہم اسے کہیں گے کہ آپ ایفیشی میں ہیں اور آپ نے بہت پڑا آپ کا میڈیکل میں داخلہ ہو گیا اور اب آپ نے پہلا پاس حال کیا دوسرا کیا تیسرا کیا یہ پراسس ہے پھر ہم کہیں گے اب آپ جیکھیں آپ راکٹر بن چکے ہیں کمرہ آپ کو خوبصورت ہے باہر کلائنٹ بیٹھے امیجین آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دونوں استعمال کریں پراسس بھی اور انٹوزر بھی یہ دونوں زیادہ کٹھیں گے تو زیادہ یہ محصر ہے بہت بات یہ ہوتا ہے کہ ہم کلائنٹ کے پرابلوں کو کسی شکل میں ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ ابھی دیکھیں میں ایک دو تین گلوں گا اور آپ اپنے اس پرابلوں کو کسی شکل میں دیکھیں گے کہ آپ شکل دیکھیں تو اشارہ کریں پھر اشارہ کر دیتا ہے شکل دل کو انگوی آتی ہے پھر ہم اس شکل کو بدل دیتے ہیں اس کا سائی چھوٹا کرتے ہیں رنگ بدل دیں جگہ بدل دیں اور عامتار کچھ روگی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں یہ جن سا ایک مجھے نظر آتا ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں لیزر گن ہے لیزر گن سے اس کو آپ شوٹ کرنے سے ختم کر دیں وہ ختم کر دیتا ہے دو چار دفعہ ریپیٹ کرے گا پھر ایسا ایسا وہ چیز ختم دیتا ہے اور یہ کافی ایفیکٹیو ہے اچھو جی یہ اپنی ٹکنیک کیا ہے یہ بہت شاندارہ ہے لیکن اس پر ریسرچ بہت ہوئی ہے اور یہ میں سمجھ کروں ایک سابق ریسل لک یہ سیکالوجست ہیں انہوں نے یہ بنائی ہے اس نے دو ہزار کلائنٹ پر یہ ٹکنیک استعمال کی ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے کہ ٹرانسوئر جانے کے بعد اسے کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سامنے کریں سامنے کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں ایک سے دستہ گنتی گنوں گا آپ کا ہاتھ اکڑ جائے گا اور آپ موڑ نہیں سکیں گے پھر آپ سویشن دیتا ہے ایسا ایسا آپ کا بازو اکڑتا جا رہا ہے جب اکڑ ہے تو اشارہ کریں اشارہ کر دیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں آپ اس کو موڑ کے دکھائیں آپ وہ نہیں موڑے گا اسی پھر اس کے بعد پھر کہیں گے اب میں تین دو ایک گنوں گا ہاتھ آپ کا نرب ہو جائے گا نرب ہو جائے گا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ہاتھ کو ٹچ کروں گا ٹرانس سو چھئی دیپ کر لی جئے گا میں آپ کے ہاتھ کو یہاں ٹچ کروں گا اور آپ کا ہاتھ سونا ہو جائے گا میں تو پانی میں ڈال کر سن کرتا نہیں تو وہاں آپ ہاتھ کیا اور آپ کا ہاتھ سونا ہو گیا پھر سیشن کو رپیٹ کیا دو تین kişنتر آپ کا ہاتھ بلکل سون ہو گیا بلکل ختم ہو گیا بائز ہو گیا جب بائز ہو جائے تو آپ اشارہ کرتا ہے پھر کہتے ہیں اب سوئی لے کے آنکھیں کھولیں آپ آنکھیں کھولیں سوئی چپ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تقریف نہیں ہو رہی کہتا نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے ذہن کی طاقت سے بازو کو اکڑایا حس کو ختم کیا اسی طرح آپ کے نیانگزائیٹی کو بھی کنٹول کر لیں گے اور اس کا سکسس ریٹ بہت اچھا تھا 87% تھا یہ ایک بہت اچھی تقنیک ہے لیکن پھر وہی بات ہم اس کو کام استعمال کرتے ہیں اب یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی question ہو تو پوچھے گا یہ ہپنی تھیرپی کی چند تقنیکس ہیں جو کہ ہم شروع شروع میں جب میں ہپنی تھی تھا تو میں ان تکنیز کو استعمال کرتا تھا اب ہیں ان میں سے صرف ٹرانس تو ہم ہر کائنٹس میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ باقی تکنیز ہیں ان میں سے وہ وہ سوچھ روم والی ہے وہ بہت استعمال ہوتی ہے سوچھ روم والی میٹر روم والی اور پھر وہ اپنا جو ہے کامرہ شفاہ وہ والی یہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں باقی کو کبھی ہوا یا پھر وہ ہگگنگ والی ستارے والی وہ تکنیز ہم کافی استعمال کرتے ہیں باقی کو کیونکہ اسے ہمارے پاس بہتر چیزیں موجود ہیں لہذا باقی کی ضرور آپ کر سکتے ہیں لیکن نامی کرنے تو کجنیز ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی